آپ کے سامنے کچھ بہت اہم باتیں کرنی ہیں جو زرا سا ہمیں جس کے لیے زرا سا اپنے اس ٹاپک سے زوم آؤٹ کرنا پڑے گا اور ایک تھوڑا سا برڈز آئی ویو لینا پڑے گا اور اس میں میں جہ چاہوں گا کہ آپ امیجن کریں کہ ایک علم کا شہر ہے اور اس علم کے شہر میں مثلاً آج ہم نے ایک چند گھروں کو یا ایک محلے کو ایکسپلور کیا ہے اور اس سے متعلق چند مسائل چند ابواب جو علم کے ہیں ان سے ہم نے فیض حاصل کیا اس سے بصیرت حاصل کیا آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ ہو کے دیکھیں کہ فیملی بزنس کے زمرے میں جو چیزیں آئیں شراکت وراست دوسری چیزیں آئیں اس شہر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اور کونسی ڈسٹرکٹ نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک بہت بڑی ڈسٹرکٹ نظر آ رہی ہے عبادات کی ایک نظر آ رہی ہے عقائد کی اور ایک نظر آ رہی ہے معاملات کی معاشرت کی اور ایک نظر آ رہی ہے سیاست کی سوال پوچھوں گا اور وہ سوال یہ ہے ایک آخرت سے متعلق ایک دنیا سے متعلق ایک پہلا سوال یہ ہے کہ کیا معاملات کو ہم اتنی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی عبادات کو دیتے ہیں اور وہ سوالات میں آپ سے بعد میں کرتا ہوں لیکن میں آپ سے اس سے پہلے زمنی ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہم نے کیا جس طرح سے عبادات سیکھی ہیں نماز سیکھی ہے روزہ سیکھا ہے حج سیکھے جاتے کرنے کے لے جاتے ہیں اسی طرح سے کو شراکت کو بے شراک کو بھی ہم نے سکھا جب ہم اس اس معاملات کے ڈسٹرک کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بے شراک کے حکام بھی ہیں امپلائی کے حکامات بھی ہیں یعنی اجارت الاشخاص کے اس کے اندر وراست کے حکام بھی ہیں اس کے اندر دوسرے تمام قضاء کے حدود کے قصاص کے حکام بھی ہیں لیکن ان کی اویرنس ہمارے اندر بہت کام ہے ایک مجھے عاد ہے کہ 2007 میں جب میں لمزوں پڑھاتا تھا تو ہم نے ایک اس طرح کا سیمنار ارنج کیا تھا اور اس میں لاہور کے بزنسز سے بہت سارے ریپیزنٹیٹیوز آئے تھے اور اس کے اندر جب دو تین گھنٹے کی مفتی حضرات نے پریزنٹیشن کی تو اس کے نتیجے میں یہ سامنے آیا کہ اگرہ اکثر حضرات نے اس کے بعد ایوالیوشن دی اپنا فیڈ بیک دیا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے وہم اگمان میں نہیں تھی یہ باتیں ہم نے سوچی نہیں تھی ہاں موٹا موٹا اگر ہمیں معاملات کے بارے میں کچھ پتا تھا تو یہ پتا تھا کہ ہاں ربا حرام ہے لیکن ہمیں بے قبل القبض کیا ہوتا ہے غرر کیا ہوتا ہے شراکت کے کیا حکام ہیں قمار کے کیا حکام ہیں کب کب یہ سورج جو ہے ہمارے بزنسز میں داخل ہو جاتی ہے اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا مفتی شفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک صحابہ آیا کرتے تھے بہت دیندار تھے دھاڑی لمبی اور سنت تھلیا تحجد گزار لیکن پتا چلا کہ ان صحابہ نے ایک دفعہ بل کے درخواست کی عزت سے کہ انہوں نے اپنے پاس ایک لٹری کی ٹکٹ رکھی ہوئی تھی لٹری کی ٹکٹ لی ہوئی تھی اور اس کو رکھا وا تھا اور وہ فرماتے تھے کچھ وظائفے سے بتائیں جس سے میری لٹری نکل آئے یعنی ایک طرف عبادت میں اتنا زور اور دوسری طرف معاملات میں کیا حال تو سوال یہ اٹھتا ہے اور میں آپ سے سوال یہ پوز کرتا ہوں آپ کو یہ سوال پوز کرتا ہوں ایک آخرت کے اعتبار سے ایک دنیا کے اعتبار سے سوال یہ ہے کہ کیا معاملات کا درجہ عبادت کی نسبت سیکنڈری ہے کیا یہ دوسرے یا تیسرے نمبر کی چیز ہے یہ یہ بھی عبادت کی طرح اہم ہے یہ پہلا سوال دوسرا دنیا سے مطالق کیا اگر ہم معاملات کے احکام کو چھوڑ کے اپنے کاروبار کریں گے اپنے معاملات کریں گے تو کیا ہمیں اس کا دنیا بھی نقصان ہے اور اگر کیا یہ سیکھ کر یہ باتیں جو مثلا آج بتائے گئیں ان کو سیکھ کر اگر ہم implement کریں گے اور ان کو follow کریں گے ان کو زندہ کریں گے اور تمام معاملات اس کے مطابق ہموار کریں گے تو کیا اس کا دنیا بھی فائدہ ہے ہمیں کو یہ دو سوال ہے تو پہلے سوال کے جو علماء سے کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کسی درجہ میں بھی معاملات عبادت سے ذرہ برابر کم نہیں ہیں کیا کسی اور کا ناحق مال کھانا عبادت میں غفلت سے کسی کم درجہ کا جرم ہے جواب ہے نہیں بلکہ ایک اضافی جہت ہے معاملات کی صورت میں کہ جہاں پر جو ہمیں معروف حدیث ہے جس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ ایک عدالت قیامت میں حقوق کی لگے گی انسانوں کی حقوق کی اور وہاں پر جب تک وہ شخص وہ حقوق انسانوں سے معاف نہیں کرائے گا تب تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کریں گے تو اس اعتبار سے کم سے کم معاملات کی اہمیت جو ہے وہ عبادت کی درجہ میں ضرور بزرور ہے دوسرا سوال اور اگر ہم ویسے دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو شہر آپ کو علم کا نظر آ رہا ہے اس میں جو ڈسٹرکس بنی ہوئی ہیں معاملات کی اور عبادت کی اس میں کیا سائز ہے کتنی اوکیپیشن ہے ان گھروں کی جو معاملات کو رپیزنٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم وہ جو علماء کا حناف کے علماء کا زخیرہ ہے ہدایہ اس کے اندر تین چوتھائی ابواب تین چوتھائی چار کتابوں میں سے تین چوتھائی جو ہے وہ معاملات سے ڈیل کرتی ہے معاملات سے مطالق اور ایک چوتھائی جو عبادت سے مطالق تو بڑا حصہ علم کے شہر کا جو ہے it is occupied by معاملات and dealings not by عبادت ایک تو یہ چیز ہے اس کی اہمیت ہماری آخرت کے اعتبار سے اور دوسری اس کی اہمیت دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے ہم آج ہی کا ٹاپک لے لیں اسی گھر کو لے لیں جو آج ہم نے ایکسپلور کیا اسی محلے کو لے لیں جس کو ہم نے آج ایکسپلور کیا فیملی بزنس کو تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگر یہ حکام میں آپ سے کے سروے کرتا ہوں یہ زیادہ بزنس بزنس من بیٹھے ہیں بزنس کمیونٹی سے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو آج آپ کے لائے گئے ہیں اور یہ صرف ابتدا ہے انتہا نہیں ہے اس کے بعد بہت سار مسائلی سے مفتی حسنان صاحب نے کہا کہ اصل جو ہے وہ تو ایک کورسز جو شارٹ کورسز ہوتے اس میں بعد کھلتی ہے لیکن میں کہتا ہوں صرف آج کے حکام کو اگر ہم پہلے سے جانتے ہوتے اپنے فیملی بزنس کو اپنی پارٹنشپس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جانتے ہوتے اور ان کا مذاکرہ ہو جاتا اور پھر سے رولز تائیون ہو جاتے سب کے رولز تائیون ہو جاتے اور یہ تمام چیزیں دوکیمنٹ ہو جاتی اور اس کے بعد ہر سے ایکسپیکٹیٹ بیہیویر وہ بھی واضح ہو جاتا تو کیا وہ مسائل آتے کیا وہ احتمالات ہوتے کیا وہ رسک رسکتے ہمیں اتزائیون ہو جاتے جنسے ہم آج ایکسپوز ہی ہیں اس کا واضح جواب ہے میں آپ کو اب کوٹ کرتا ہوں میں میری نظر سے گزری ہای وارڈ بزنس ریویو کی ایک سٹاڈی تھی جس کا ٹائٹل تھا آ آ آ آ آ وائیڈ ڈیس ٹRi Аپس فیملی بزنس اور اس کے اندر ایک انفرمیشن یہ دیوی تھی کہ ستر فیصد فیملی بزنسز سیکنڈ جنریشن میں منتقل نہیں ہوتے ان ادر ورڈز صرف تیس فیصد بزنسز ایسے ہیں فیملی بزنسز جو دوسری جنریشن تک جاتے ہیں اور دس فیصد ہیں صرف جو تیسری جنریشن تک جاتے ہیں اور وجہ اس آرٹیکل میں اس کی وجہ پہ بھی ایک بحث تھی اور وجہ اس میں سب سے بڑی اگر آپ غور سے پڑھیں اس آرٹیکل کو تو اس میں انہوں نے دو چیزیں سے ابتدا کی اور دو چیزیں کیا تھی ایک لیک آف کمیونکیشن اور دوسری لیک آف ٹرسٹ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں اگر آپ مزید آرٹیکل پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے بے آئینی وہی چیزیں آتی جاتی ہیں جو ہمارے فاضل مفتی کرام نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں اگر انہی چیزوں کو شروع انہوں سے سامنے رکھا جاتا اور ان کا احتمام کیا جاتا ان کو پورا کرنے کا احتمام کیا جاتا تو ہرگز یہ مشکلات پیشنا آتی ہیں اور فیملی بزنس بریک نہ ہوتا اب یہ فیملی بزنس جو بریک ہو رہا ہے یہ کس کا نقصان ہے یاد رکھی گا کہ آپ کو حدیث میں مختصرا یاد دلاتا ہوں کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے گولڈ میڈل اور سب سے بڑا ایورٹ کس چیلے کو دیئے اس نے اس کو نہیں دیا جس نے قتل کرائے اور بہت سر گناہ کرائے اس کو دیا جس نے میہ بیوی میں ناچاقی پیدا کی فیملی کے اندر ناچاقی پیدا ہونا اختلاف پیدا ہونا ڈسرپشن پیدا ہونا جو کہ سوسائٹی کا اور امت کا سب سے فرنڈمنٹل یونٹ ہے یہ ابتدا ہے کرپشن کی ڈسرپشن کی اور انٹروپی کی پورے معاشرے میں پوری امت میں یہ ابتدا ہے اگر بھائی بھائی ساتھ نہیں رہ سکتے تو مولنے والے ساتھ کیسے رہیں گے اگر مولنے والے ساتھ نہیں رہ سکتے تو شہر والے ساتھ کیسے رہیں گے قصبے والے ساتھ کیسے رہیں گے وہ ساتھ نہیں رہ سکتے تو صوبے والے ساتھ کیسے رہیں گے اور صوبے والے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ملک کا اور پھر امت کا تو ساتھ رہنے کا سوال ہی پر کوئی پیدا نہیں ہوتا تو یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں کہ دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے تو یہ دنیاوی نقصان جو ہے نا اگر آپ کا فیملی بزنس ٹوٹا ہے وہ واضح ہے کہ بھائی بھائی کو دشمن ہو گیا بات کرنے کو تیار نہیں ہے خسرت دنیا والا آخرہ لیکن اس کے علاوہ مہاشرے کو بھی اس سے نقصان پہنچا اکثر حضرات جو نیک کام کرتے ہیں دینی کام کرتے ہیں مدارس کو سپورٹ کرتے ہیں تبلیغ میں جاتے ہیں تصوف میں جاتے ہیں یہ ملٹی نیشنل کے لوگ نہیں ہوتے ہیں لہٰذا اس کو ہمیں مضبوط انسٹیٹوشن بنانا ہے اس کی ایک مثال اور دوں جو صاحب جو آتے تھے کہ دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے عجیب ایک میں نے آرٹیکل پڑھا ٹائم میگزین میں اور اس کا آرٹیکل کا ٹائٹل یہ تھا کہ how winning a lottery makes you miserable یعنی کس طرح سے اگر آپ کا جوہ میں اگر آپ کا نام لٹری میں آپ کا نام نکل بھی آئے تو کس طرح سے آپ کی لائف اور بتر ہو جاتی ہے اور اس میں صرف جو بڑا تفصیل آرٹیکل ہے اور بڑا مزدار آرٹیکل ہے کہ میں صرف دو کوٹس آپ کو دوں گا اس میں سے ایک اس میں تھا جیک وٹیکر جو تین سو پندرہ میلین کی لٹری جیتا تھا وہ یہ کہتا تھا اس کے بعد اس کی بی بی اس سے الگ ہو گئی اس کی بچی نے خودکشی کر لی اس کے اپنے خاندان والے اس کے دشمن ہو گئے وہ یہ کہتا تھا I wish I had torn the ticket up when I got it کاش میں کہ اس ٹکٹ کو شروع میں پھار لیتا اس کے بجائے کہ وہ پیسہ لیتا ابراہیم شکسپیر ہے ایک اور آدمی جس نے یہ جیتا لٹری کا ٹکٹ اب یہ دنیاوی بات کر رہے ہیں یہ آخرت کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں دنیاوی سال کا جاب اس نے کہا کہ I had been better off broke یعنی میں غریبی بہتر تھا اور میری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی اس لٹری کے ٹکٹ کو لینے کے بعد اس کی تفصیلات اس آرٹیکل میں ہیں اور یہ میں آپ کو جس میکزین کو کوٹ کر رہا ہوں یہ مہنامہ کسی مدرسے سے جاری شدہ مہنامہ جریدہ نہیں ہے یہ اسلام اخبار کا آرٹیکل نہیں ہے یہ ٹائم ایکزین کا آرٹیکل ہے یہاں ان کے کوئی بائسز نہیں ہے دین کی طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں تو دنیاوی نقصان دین کو نہ جاننے کا وہ بہت زیادہ ہے ان معاملات کو نہ جاننے کا بہت زیادہ ہے ویسے سے ہم جا سکتے ہیں تفصیلات میں غرر کی اور دوسری چیزوں کی شیخ العدیس رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضائل تجارت فضائل تجارت میں وہ معاملات کو اظہر اڈریس کرتے ہیں تجارت سے متعلق معاملات کو تو اس میں وہ ایک بات فرماتے ہیں کہ اکثر پنجاب میں اور عموما ہندوستان میں یہ مسئلہ ہے یہ پریکٹس ہے کہ فارمر ایگریکلچر ایگریکلچرسٹ اپنی پروڈیوس کو ان پھلوں کو اور ان چیزوں کو ظاہر ہونے سے پہلی بیش دیتا جو شریعت میں ممنوع ہے شریعت میں ممنوع ہے کئی موقعوں پر تو کئی کئی سالوں کی یہ بیہ ہو جاتی ہے سیل ہو جاتی ہے جو پھل تین سال بعد آنے والا ہوتا ہے شریعت میں قطن ممنوع ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو علم ہوتا تو اسی بیہ کو اسی ٹرانزیکشن کو وہ بطور سلم کے کر سکتا تھا اور سلم کے قوانین کے پابندی کرتا اس کو وہ مراد بھی کسی حد تک حاصل ہو جاتی اور ساتھ ساتھ جتنے مفاسد تھے جو حرام بیہ کے تھے حرام سیل کے تھے حرام ڈیلنگ کے تھے اس سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اصل فرق جو ہے وہ اس علم کا ہے اور یہ علم جو ہے اب جیسے یہ سیمنارز ہو رہے ہیں یہ پروگرامز ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے کاوشیں کی ہیں اور یہ کاوشیں جو ہیں وہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ڈیکیڈز میں شروع ہوئی ہیں ایک یا آدھ ڈیکیڈز میں ہوئی ہیں شیخ علیہ السلام مفتی تقیہ عثمانی ادامت ہم برکاتہ ہم کی یہ جو ایفرٹ ہے ایکنامکس کے دائرے میں اور ساتھ ساتھ فائنانس کے دائرے میں اسی طرح سے شیخ حاشم کا عبودیہ بیس موڈل ہے اور مولا سوہیل کی ایفرٹ ہے اسلامی زندگی میں زندگی مختلف شعبوں میں اسلامی احکام کو زندہ کرنے کی محنت ہے نافع والوں کی ایفرٹ ہے یہ ساری محنتیں اب ہو رہی ہیں اور ان محنتوں میں وہ علماء پیش پیش ہیں جو کہ نہ صرف اپنے دین کو اچھی طرح رسوخ کے ساتھ جانتے ہیں احادیث کو جانتے ہیں قرآنی آیت کو جانتے ہیں فقہ کے اقوال کو جانتے ہیں اہم مشتہینین کے اقوال کو جانتے ہیں بلکہ وہ حضرات ہیں جو آج کل کے مورڈن مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور تمام جو آج کل مارکٹ پریکٹسز ہیں فائنانس میں ٹریڈ میں ان سے بھی جو آپ کے سامنے فازل مفتی ہیں پڑھ کے سیکھیں تو یہاں پر یاد رکھی گا کہ یہاں پر یہ حضرات ہمارے لئے اصل ہمارا اساسہ ہیں اور یہ جامت رشید کا ایک فورم ایسا ہے جس نے کراچی میں بہت زیادہ سکسیسفلی الحمدللہ ایک مین سٹریم ہو کر ایک مین سٹریم اسٹیوشن ہو کر تمام باتوں کو لوگوں کی زندگیوں میں انٹیگریٹ کیا ہے اور اس کی خدمات بہت ساری ہیں بہت سارے شعبیں ہیں جس کا محاطہ اپنی اس سے کر بھی نہیں سکتا اور یہ باپ کے شہر میں یہ اس کا ایک پہلا ایونٹ تھا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینوں میں کچھ زمین لے کر کہ یہاں پر اس پراجیکٹ کو جامت رشید کے پراجیکٹس کو لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب آپ کے اندر طلب ہوگی اور آپ کی معاونت حاصل ہوگی